حضرت ایک اسلامی بھائی ہیں جو آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پاتے ان کا نام ہے حافظ بلالتاری اور میری اطلاع کے مطابق حضور انہیں ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہیں کیا آپ پاتے ہیں میری اطلاع کے مطابق یہ ہزاروں حدیثوں کے بھی حافظ ہیں جی سبحانہی جی مجھے آپ نے بتایا تھا کیا بتایا تھا کتنی حدیث سے یاد ہیں اس وقت بتایا تھا کہ میں نے پانچ چار حدیثیں یاد ہیں اور الحمدللہ بڑھ چکی ہیں اور اردو میں تو یاد کرتے ہیں اور عربی میں مجھے سو سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے کا موقع ملتا ہے اور قرآن پاک بھی ماشاءاللہ حفظ کرنے کی ساتھ اتاصل کی ہے اور ابھی تجوید و قرآن کورس دعوت اسلامی کروا رہی ہے جامت البعینہ کے تحت تو الحمدللہ اس میں تجوید کے ساتھ و مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو عمیل صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سب کو ترغیب دلا دیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے عربی ہے اس کو عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے تو قرآن پاک کی فضیلت بھی قرآن پاک میں بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بالکل عربی لہجے میں پڑھنے کی بھی حدیث میں ترغیب ہے اور ساتھ میں یہ کہ یہ بھی ترغیب ہے کہ قرآن یہ غم کے ساتھ پڑھا جائے تجوید تو تجوید کے کچھ تو قبائد ایسے کے جو تو ضروری ہے حروف مخارج سے ادا کرنا مخرج اس جگہوں کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوگا تو اس جگہ سے ادا ہوں یعنی درست مخارج سے حروف ادا ہونا یہ ضروری ہے قرآن کریم پڑھنے میں تو جتنے تجوید کے قبائد زیادہ سیکھیں گے وہ قرآن کو اچھے سے اچھے لیجے میں اچھے سے اچھے انداز میں غم میں ڈوب کر پڑھیں گے اتنا ہی اس کا فائدہ زیادہ ہوگا ماشاءاللہ آپ کو مبارک یہ قرآن کریم بھی آپ نے حفظ کیا اور حدیث مبارکہ بھی آپ کو یاد ہو گئی ہیں دراصل وہ نابی ناؤ کے حفظیں یہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ یہ بدنگائی کے گناہ چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے بدنگائی سے بھی حفظہ کمزور ہوتا ہے اور یہ ان کا ایک سبب یہ ان میں موجود نہیں ہوتا تو یوں بھی ان کا حفظہ عام طور پر قوی ہوتا ہے ہم ادھر نظر ڈالتے ہیں ادھر نظر ڈالتے ہیں ہمارا دماغ جو ہے وہ منتشر رہتا ہے مصروف رہتا ہے حضوریات میں بھی اور گناہوں میں بھی نہ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں نہ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں نہ بے پردہ بے پردہ عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بچے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھئے اس کی برکتیں کیسی ہیں نہ بے نہ ان مانو کر تو بہت فائدے میں یہ موجودہ دور کے ایک بہت بڑے کثیر الوقور یعنی بہت زیادہ جو ہو رہے ہیں گناہ ان سے یہ بچے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک نابی نہ مجھے ملے تھے وہ لائن میں لگ کر ملے تھے بہت پرانی بات ہے تو مجھے کہا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے اب آنکھوں کے لئے دعا نہیں کریں بس مجھے دل کی آنکھیں مل جائیں دل کی نظر مل جائیں اب وہ بھی اس کی سوچ تھی اور دل کی نظر کے لئے ظاہر یہ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک شیر یادہ کیا مجھے اقبال عظیم سید اقبال عظیم ایک شاعر ہوئے ہیں مرغوم اللہ غریق رحمت کرے ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے نابی نہ چاہیے لیکن بہت پاورفل تھے اور بڑا انہوں نے کلام لکھے ہیں غالبا پروفیسر بھی تھے یہ پروفیسر سید اقبال عظیم شاید ان کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بسارت مانے آنکھوں کی نظر بسیرت مانے دل کی نظر بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ انہیں مدینہ ہم نے بھی دیکھا ہے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن دیکھا ہے انہیں دل کے نظر سے دیکھا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو دل کے نظر بھی عطا کرے اور ظاہری آنکھوں کو بھی گناہ سے بچنے کی سعادت بخشے ہمارے ساتھ جو بھی حافظ بلال ہیں جو ما شاء اللہ کئی ان کو حدیثیں زبانی یاد ہیں تو آئیے ان سے کچھ حدیثیں سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں حافظ بلال صاحب یہ بتائی کہ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث بیان فرمائے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیین القرآن بی اسواتکم فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے عرصتہ کرو اس کو زینت بخشو اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لِکُلِّ شَيْءٍ حِلِيَةٌ وَإِنَّ حِلِيَةَ الْقُرْآنِ السَّوْتُ الْحَسَنُ فرمایا ہر چیز کا ایک زیور ہے اور قرآن پاک کا زیور اچھی آواز ہے اور ایک حدیث میں فرمایا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ تم میں سے بہتر شخص تم میں سے بہتر بھلائی والا شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے قرآن پاک کی تعلیم دے اور دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی دے سبحان اللہ یہ بڑی پیاری فضیلت ہے ماشاء اللہ ایک اور سوال درود پاک کی فضیلت کے حوالے تھے کو حدیث پاک سنائیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ صَلَّ عَلَيَّ فِي يَوْمٍ خَمْسِنَ مَرَّ سَافَخْتُوْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرماتا ہے میں ان سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا دعا کے عنوان پر کو حدیث سنائیے قَالَ صلی اللہ علیہ السلام اَدْدُعَا وْمُخُّلْ عِبَادَةِ حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق حدیث پاک سنائے حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وولدہی والناسی اجمعین حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے نزدیک اس کی مال جان اور والدین سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں نیت کے عنوان پر ٹوپک پر کو حدیث سنائیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمنی خیر من عملی ونیت الفاجر شر من عملی فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور فاجر کی نیت اس کے شر سے بہتر ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اچھی نیت کرنے کی توفید صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد رجائے کے ناظرین